ناظرین اسلام علیکم آپ کو دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے تجزیہ شامل کیا ہے حسن آیوب صاحب شانے گفتگو ہیں ساتھ میں عزبان بخاری صاحبہ ہیں پیمل اینسین کا تعلق ہے منیف فارق صاحب کے پروگرام میں انوائٹڈ ہیں اور کچھ گفتگو اور انکشافات اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں بہت شکریہ منیف دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ بیچارے جو جن کے پاس نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ ان کے پاس میدوار ہیں نہ ان کے پلے کوئی کریڈیبیلیٹی ہے نہ ان کے پاس کوئی منیفیسٹو ہے نہ ان کے پاس کوئی کارکردگی ہے وہ پھر اب اس طرح کی باتیں کریں گے نہ اور کیا کریں گے وہ پیپلز پارٹیو یا پی ٹی آئیو دونوں ایک کی طرح کی ہیں نہ جو آج جو ہے وہ مجھے بہرت ہوئی بلاول صاحب جو ہے ایک تو مجھے بار بار وہ جو ہے نا وہ چار دفعہ کا دوسری کا تانہ مارتے ہیں تو ذرا بلاول صاحب اپنی پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ ان کی یاد داشت بھی سیلیکٹڈ ہو گئی ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کی تاریخ بھول گئی ہے دو دفعہ بینیزیر بھٹو صاحبہ ایک دفعہ زداری صاحب ایوان صدر میں اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ پرائم منسٹر تین دفعہ پوری تین باریاں تو یہ بھی لے چکے ہیں یہ یہ کیا تانہ ہے جی چوتھی دفعہ آئیں گے اور وہ تین باریاں تو آپ نے بھی لے لی ہیں اور آپ نے جن حالات میں دوہزار آٹھ میں ملک چھوڑا تھا نا وہ لوڈ شیڈنگ سے آج وہ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں اللہ کی شان دیکھئے آج وہ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے دورے حکومت کے اندر بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جن کے دورے حکومت کے اندر کرپشن کی جو ہے وہ داستانے آسمان کو چھوکے گزرتی تھی وہ کارکردگی کی بات وہ کر رہے ہیں جو آج تک سندھ کے اندر صاف پانی نہیں دے سکے وہ آج کارکردگی کی بات کر رہے ہیں جو آج بھی سندھ کا متقدمہ مارے سامنے رکھتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں سندھ کے بارے میں وہ فلانا پروجیکٹ بھی پورا ہوا بھائی اس کا پروجیکٹ پورا کرنے کا آپ کے پاس ہے نا منڈیٹ پندرہ سال سے بلا شرکتیں غیرے سندھ میں حکومت آپ کر رہے ہیں تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بلاول صاحب کے اوپر وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بلکل وہ زداری صاحب کے لادلے ہیں بلکل ہیں پیپلز پارٹی کے بھی لادلے ہیں ہمارے بھی لادلے ہیں لیکن وہ کچھ باؤنڈریز کروس کر رہے ہیں ہم ابھی بھی اپنے آپ کو بانڈریز میں رکھ رہے ہیں چونکہ میری پارٹی کی پولیسی یہ ہے کہ ایک تو بلاول صاحب کچھ بھی کہتے رہے ہمیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیچارے ریلونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو کر لینے دینے چاہیے کوشش ان کے دل میں کوئی ملال نہ رہ جائے کہ مجھے کوشش نہیں کرنے دی گئی تھی آپ نے کہا ان کے پاس نہ زمین ہے نہ آسمان چلے پیپلز پارٹی کے پاس زمین ہے یا آسمان نہیں ہے میرے خال میں دونوں ہیں جس کے پاس زمین آسمان اور کوئی اور بھی اگر خلاف میں جو کہا ہے وہ بھی نہیں ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اب دیکھیں اگلی پیپلز پارٹی کہے تو وہ اور بات ہے اب وہ آئی پی پی کہے وہ تحریک انصاف کہے وہ پیپلز پارٹی کہے وہ پیپلز پارٹی کہے وہ پیپلز پارٹی پیٹی آئی کے جو ہم نوہ اور بہت سے لوگ ہیں وہ کہے ہر کوئی آپ کو یہ کرتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں مطلب جتنی محبت اور قربت آپ کی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے کہا ریلیمنٹ ہونا چاہ رہے ہیں بلاول صاحب ان کو اتنی جگہ نہیں مل رہی ہے جتنی آپ کو ملی بھی ہے اس لیے آپ کو ذرا فرنٹ رو سیٹ مل گئی ہے ہمیں نہیں نہیں ہمیں جگہ ہمیں جگہ اپنی میند سے مل رہی ہے ہمارے پاس امید وار ہے ہمارے پاس ہوم ورک ہے ہمارے پاس کارکردگی ہے ہمارے پاس بتانے کو ہے بہت کچھ یہ ہے ہمارے پاس اگر ان کے پاس ہے جیسے میں نے پہلے کہا دوسری بات یہ اچھے ہم اسٹیبلشمنٹ کے لادلے کے پچھلے سات سال سے جو ہے وہ رگڑا کھائے چلے جائے نویہ نواشتے ہیں آج کا تجزی آپ کو پسند آیا ہوگا ہم نے عزمہ بخاری صاحبہ کو شامل گفتگو کیا اور منی فاروق صاحب کے پوریام میں انویٹ تھے حسن صاحب انویٹ تھے اور عزمہ ان کو ایک لقب میں ملا ہوا ہے پی ایمل این کو اور لادلہ کہتا ہے کوئی لادلہ پلس کہتا ہے اور تابر توڑ حملے جو ہیں پی ایمل این کے اوپر جاری ساری ہیں اور بلاور بھٹو صاحب جہاں بھی سپیچ کرتے ہیں جلسے سے کٹاک کرتے ہیں وہیں پر وہ لفظوں کی گولہ باری ڈائریکٹلی پی ایمل این کی جانب توپو کا روح جو ہے ٹوٹری پی ایمل این کی جانب ہے اور پی ایمل این بہت ہی سوفٹ کورنر جو ہے وہ ایک قسم کا سوفٹ دکھا رہی ہے پی ایمل این کی جانب سے کوئی بھی ایسا موقع سخت لہچہ انہوں کا نہیں سامنے آ رہا بلکہ وہ بڑے ہی خوبصورتی سے پی 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 کو اپنے طریقے سے اوزن جاتے ہیں اور اسی طرح آج کے اس ویڈیو میں عزمہ بہاری صاحبہ نے بقاعدہ طور پر انہیں بہت ہی لائٹ وی میں انہوں نے ایک تاریخ ان کو بتائی پی پی کی تاریخ کہ اگر آپ چوتھی بار کہتے ہیں نواشو صاحب کو کہ وزیراعظم بننے آیا ہے اور تو اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں دو بار بیرزیر بھٹو صاحبہ وزیراعظم بنی اور پھر ایک بار صدر بنے عاصف زرداری صاحب تو انہوں نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ بھی تو تین باریاں لے چکے ہیں جناب اب ایسے تو نہ کہیں کہ نواشو صاحب کی پارٹی ہی چوتھی باری کی منتظر ہے اور اور انہوں پی ٹی آئی کو بھی یہی کہا کہ اور پی پی بی کو بھی کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی بیانیاں ہے نہ منشور ہے اور نہ ہی آپ کے بیپ پر کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ کی پارٹی ان کا کہنے کا ڈائریکٹلی یہی مطلب تھا کہ آپ فیمس نہیں ہیں فیمس جماعت اس وقت موجودہ پی ایم ایل این ہے نواشو صاحب کہانے کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا آپ کو منارے پاکستان کا جلسہ یاد ہے وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی آلاسٹ کے جلسہ میں جلال پور جٹا انہوں نے ایک خطاب کیا تو انہوں نے کارگنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا آپ لوگ کا بہر شکریہ آپ لوگ کیوں آئے ایک انہوں نے question بھی کیا کہ جلال پور جٹا والوں آپ لوگ کیوں آئے تھے وہاں پر منارے پاکستان نواشو صاحب کا استقبال کرنے آپ اس لیے آئے تھے کہ نواشو صاحب نے ملک کو ترقی کی رہا پر غامزن کیا نواشو صاحب کو شاندار استقبال دینے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے کہا نواشو صاحب نے اپنی ایک سپیچ میں کہا لاسٹرین ایک انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک انعاڑی کو اپنے حکومت تھما دی اور چار سال عوام نے اس کو بھگتا اور آج جو معاملہ بگڑے ہوئے ہیں تو وہ تمام تر کمل با عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر ہے اور ناظرین ہیلیکشنز کے قریب آتے ہی تمام جماعتیں اپنا اپنا ایک ایجنڈا رکھتی ہیں عوام کے سامنے اپنا منشور لے کر آتی ہیں اور کچھ ماہ پہلے آپ دیکھیں تو یہی ساری جماعتیں ایک پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جماعت اسلامی کو چھوڑ کر تمام جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا اور پی ڈی ایم اس کو پی ڈی ایم کے سائے میں اکٹھا ہونا اور اپنے ایک سولہ ماہ کی حکومت بھی انہوں نے کی لیکن عوام میں سولہ ماہ کی حکومت کی کارکردگی کو لے کر کوئی بھی نہیں جاتا اور تمام تر پارٹیاں اپنا اپنا پوائنٹ آف فیو دے رہی ہیں کہ اور تمام ملبا جو ہے کہا جا رہا ہے کیونکہ وزارت خزانہ نونڈیگ کا تھا اور وزارت عزمان نونڈیگ کے پاس تھی تو زیادہ تر زمداریاں رسپونسیبیلوٹیز جو ہیں وہ تمام تر نوازشو صاحب کی حکومت ہے تو نوازشو صاحب کی حکومت کے اوپر ہی تمام تر ملبا ڈالا جا رہا ہے اور دیر نو ڈاؤٹ کہ وزارت خزانہ جس کے پاس ہوتی ہے وہی میکسیمم زمداریاں اسی کے اوپر آئیڈ ہوتی ہے تو برحل حکومت میں جو بھی آئے لیکن اب جو وقت ہے ہمارے ملک سٹیبل کرنے کا اور تمام جماعتوں کا ایک میچورٹی کا انہوں کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ مام جماعتیں ایک ایجنڈے پر ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہوں اور جس سے چارٹر آف اکانومی جنم لیتا ہے تمام جماعتیں اس چیز کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے اتفاق کریں اور اب تو جس جس کو کہتے تھے کہ ہم مائنس عمران خان ہونا چاہیے وہ ہو چکا ہے اور اب چیئرمن جو ہیں وہ کے پی سے ہی ان کا تعلق ہے اور ایڈوکیٹ ہیں آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ان کو اب چیئرمن شپ مل چکی ہے وہ سرٹیفکیٹ کا منتظر ہیں گوھر خان صاحب تو گوھر خان صاحب بڑے ہی زبدست لائر ہیں اور ان کو تانہ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ایک کارکن ہونے کا لیکن دیکھیں تمام جماعتیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلقات ہوں کے ہوتے ہیں اگر کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتے تو اس کو سیاست نہیں کہتے کیونکہ تمام طرح لوگ ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت میں ہی پوچھ کرتے ہیں جہاں ان کا اپنا مفاد نظر آتا ہے برحال فیصلہ کپتان کا تھا اور کپتان کے فیصلے کے ساتھ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رانمہ ہیں سینئر کی عادت ہے ان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ملکی مفاد میں ایک پیٹ فامپری کھٹا ہونا بہت ضروری ہے اور ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک ترقی کرتا ہونے در آئے گا آپ نے بہت خیال کیے گا اللہ حافظ